ڈیل سٹوڈنٹ اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ آگا خان یونیورسٹی کراچی کے ایڈمیشن سے بھی لیٹیڈ انفارمیشن شیئر کریں گے اس میں کون کون سے پرگرامز آفر کیے جارہے ہیں فی سٹیکچر کیا ہے الیجیبیلیٹی کرایٹیویا کیا ہے ڈیڈلین کیا ہے اور کیسے اپلائی کرنا ہے یہ تمام تب اپ ڈیٹ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کریں گے اس سے پہلے اگر آپ لوگ اس چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کر لیں تاکہ تمام تب اپ ڈیٹ آپ لوگوں کو ڈیلی بیسیس پر ملتی رہے ڈیل سٹوڈنٹ آگا خان یونیورسٹی کے طرف سے آفر کیے جانے والے سکول آف نرسنگ اور میڈ وائفی میں انٹر گیجویٹ پرگام میں شامل ہیں پوسٹ آب ان بیچ لب آف سائنس ان نرسنگ بیچ لب آف سائنس ان میڈ وائفی بیچ لب آف سائنس ان نرسنگ اس کے بعد گیجویٹ پرگام میں شامل ہیں ڈاکٹر آف فیلسفی ان ہیلتھ سائنسز ماسٹر آف سائنس ان نرسنگ میڈیکل کالیج انٹر گیجویٹ پرگام میں شامل ہیں بیچ لب آف میڈیسن بیچ لب آف سبجوی ایم بی بی ایس اسوسیٹ آف سائنس ان ڈینٹل ہائیجین graduate پرگرام میں شامل ہیں doctor of philosophy in health sciences اس کے علاوہ باقی جو نیچے graduate پرگرام دیے گئے ہیں ان میں admission بہت جلد university کے طرف سے announce کے جائیں گے جن میں شامل ہیں master of health policy and management master of philosophy in biological and biomedical sciences master of science in epidemiology and biostatic physics اس کے بعد master of health professions education اس کے بعد institute for educational development میں graduate پرگرام میں شامل ہیں doctor of philosophy in education master of education master of philosophy in education یہ وہ تمام پرگرام ہیں جو آگا خان یونیورسٹی کراچی میں اوفر کیا جا رہے ہیں اور ان میں apply کرنے کی last year 28 اپریل ہے اگر آپ لوگ تمام پرگرام کا fee structure download کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ یونیورسٹی کی ویب سائٹ کے اس پیج سے download کر سکتے ہیں یہاں تمام پرگرام کا الگ سے fee structure دیا گیا ہے اور آپ لوگ جس بھی پرگرام پر click کریں گے اس کے fee structure کی جو پی ڈی ایف ہے وہ آپ کے پاس open ہو جائے گی جیسے یہاں میں ایم بی بی ایس کا fee structure جو ہے آپ لوگ کے سامنے open کرتا ہوں تو اس کی پی ڈی ایف جو ہے آپ لوگ کے پاس open ہو جائے گی سیکرین پر آپ لوگ ایم بی بی ایس کا fee structure جو ہے دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ایم بی بی ایس کی دو ہزار بائی سے لے کر دو ہزار چھبیس تاک کی fee structure کی detail دی گئی ہے اور نہ صرف پاکستانی سٹورنٹس کے لیے بلکہ foreign national اور non پاکستانی جو residential سٹورنٹس ہیں ان کے لیے بھی یہاں fee structure کی detail مکمل طور پر دی گئی ہے fee structure کا لنک آپ لوگوں کو ویڈیو کے description میں مل جائے گا آپ وہاں سے جا کے open کر کے چیک کر سکتے ہیں اس کے بعد آگا خان یونیورسٹی کے eligibility criteria کی بات کریں تو اس criteria کے مطابق ایسے تمام طلبہ جنہوں نے FSC complete کر لی ہے یا وہ ابھی کر رہے ہیں تو ان کے FSC pre medical میں کم از کم 60% ہونی چاہیے یا اس سے زیادہ ہونی چاہیے تو ہی وہ آگا خان یونیورسٹی کے aptitude test کے لیے apply گا سکتے ہیں اس کے بعد ایسے تمام طلبہ جنہ کی education پاکستان کے علاوہ کسی دوسرے countries کی ہے تو اس کے لیے candidate کے پاس equivalent certificate ہونا چاہیے اور IBCC یعنی کہ انٹر بورٹ committee of chairman سے certified ہونا چاہیے اس کے علاوہ آگا خان medical aptitude test پر apply کرنے کے لیے candidate کی qualification pre medical qualification کے equivalent ہونی چاہیے آگا خان یونیورسٹی میں MBBS کے لیے جو انٹری test conduct کیا جائے گا یہ 24 جولائی کو conduct کیا جائے گا اور اس کے علاوہ بیچ لاب آف سائنسی نرسنگ پوسٹ آبین بیچ لاب آف سائنسی نرسنگ اے ایس ڈی ایچ اور بی ایس سی ایم کے لیے جو انٹری test ہوگا یہ 23 جولائی کو ہوگا اگر آپ لوگ آگا خان یونیورسٹی میں admission کے لیے apply کرنا چاہتے ہیں تو online apply کر سکتے ہیں اور online apply کرنے کے لیے آخری طریق جو ہے 28 اپیل ہے 28 اپیل تک آپ لوگ online registration کر سکتے ہیں اگر آپ لوگوں کا آگا خان یونیورسٹی کے admission سے related کوئی بھی question ہے تو آپ لوگ comment کر کے پوچھ سکتے ہیں آپ لوگوں کے تمام سوالات کی answer دیے جائیں گے ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو like کریں اسے زیادہ سے زیادہ share کریں تاکہ تمام student سے فائدہ حاصل کر سکیں مزید ہم آپ یہ کلی ویڈیو دانے تک اپنا خیال رکھے گا